بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشت محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بوک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ویل فرینڈز اور ویورز آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹیلیا میں سکلڈ انڈیپنڈنٹ ویزا سب کلاس 885 کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹنس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں فیچرز، پلیجیبیلیٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، ویزا ہولڈر اینڈ بینیفیٹس آپ آتے ہیں فیچرز پر اس ویزے کے تحت انٹرنیشنل اسٹوڈنس جنہوں نے پچھلے چھے ماہ میں اپنی کورس اسٹیڈیز مکمل کی ہوتی ہیں آسٹیلیا میں اور اور ہولڈرز ہوتے ہیں ٹیمپریری ویزاز کے جو پلائے کر رہے ہوتے ہیں پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے اب آتے ہیں ایلیجیبیلیٹی پر آپ اس ویزے کو اس وقت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مندرجہ زیل ویزوں میں سے کرنٹ یا فورمر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہولڈر سکلڈ گریجویٹ ٹیمپریری ویزا سب کلاس فور ایٹ فائف یا سکلڈ ریجنل گریجویٹ آرزی ویزا سب کلاس فور سیون ون ہولڈر ٹریڈ سکلز ٹریننگ ویزا سب کلاس فور سیون ون اس ویزے کے لیے آپ کی عمر پچاس سال سے کم ہو انگلیش لینگویج کمپیٹنٹ ہو ایس او ایل کے مطابق سکلز اور ایڈیوکیشن اپنے آپ کو ہیلت کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا ہیلت کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ ریزلٹ بارہ ماہ کے لیے ہوتا ہے پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایم بی سی آپ کو نہ ہق کہے اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی ہیلت انشورنس جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلت کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگرمنٹ موجود نہ ہو اور اگر موجود نہیں ہے ہو اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا اور اگر آپ کے ساتھ فیملی میمبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروائی نہیں ہوگی آپ نے اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹز جب آپ سولہ سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں بارہ ماہ سے زیادہ وہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیرینس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے اور اس سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی میمبرز پر بھی لاغو ہوتی ہیں اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کے پاس لازمان کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس انیش بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی مزوری ہو رہی ہو اب میں آپ کو ویزہ ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ورکرز جو آسٹریلیا میں ہیں ساتھ میں وہ بھی ویزہ ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی آسٹریلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں سی ٹی پیکٹ فیر ورک پروائیڈ کرتا ہے انفارمیشن پر ریٹس کی شفٹ کیلکلیشن چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹل منٹس کی یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزہ منظور ہو گیا ہوتا ہے یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشن کے بارے میں بتاتا ہے اب میں آپ کو اس ویزے کے بینفرز کے بارے میں بتاتا ہوں اس ویزے سے آپ اور آپ کی فیملی میمبرز آسٹریلیا میں تہایات رہ سکتے ہیں کام اور تعلیم کر سکتے ہیں آسٹریلیا کی سکیم کے مطابق میڈیکیر میں دخلہ لے سکتے ہیں قومیت کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں رشتہ داروں کو سپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے جب ویزے منظور ہو جائے تو آنے والے پانس سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی حلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ